سٹوڈنٹ آپ کی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو لاسٹ چپٹر ہم نے پڑھا ہے اس کے ایکسرسائز کوسٹن جو ہیں وہ میں آپ کو دیتی ہوں ایکسرسائز آپ نے پہلے یہ کوسٹن سالف کرنے ہیں دین اس کے بعد ہم نئے چپٹر پہ چلیں گے کیا ہیں وہ کوسٹن کہ آپ نے سب سے پہلے دو پروگرام ہیں اس میں ایک ہے پیراغراف سے ریلیٹڈ اور اس کی اسائیمنٹ وغیرہ اس کے فارمیٹنگ وغیرہ کرنی ہے اور دوسرا ہے کہ جو سبسکریپٹ اور سپرسکریپٹ وغیرہ ہم نے یوز کی ہیں اس کو اپلائے کرنا ہے آپ نے ایک ایچٹی ایمل کا کوڈ لکھنا ہے جس میں آپ نے ایسے لکھنا ہے وہ ایسے کتنے پیراغراف میں ہونا چاہیے دو پیراغراف میں ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی آپ انگلیش کی بک لے لو اس میں ایک ایسے لے لو اور اس کے دو پیراغراف لکھو لیکن کس میں آپ نے بنانا ہے ایچٹی ایمل کوڈ میں ٹھیک ہے ہیڈنگ کیا ہونی چاہیے اس کی ایک تو ہیڈنگ یوز کرو ہیڈنگ کے لیے آپ ایچ ون سے لے کر ایچ سیکس تک کوئی بھی یوز کر سکتے ہو ایٹیلنگ ہونی چاہیے اور سینٹر میں ہونا چاہیے فرس پیراغراف جو ہے وہ آپ کا لیفٹ آسائن ہو اور ریڈ کلر میں ہو جبکہ جو سیکنڈ پیراغراف ہے وہ آپ کا گرین کلر میں رائٹ ہو اور گرین کلر میں ہو ہیڈنگ اینٹ پیراغراف شوڈ بھی سیپریٹڈ بائی ہوریزنٹر لائن جو اوپر پہلے ہیڈنگ دو گے اس کے بعد ہوریزنٹر لائن یوز کرو گے اور پھر نیچے پیراغراف یوز کرو گے سیکنڈ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ کوسٹن کیا ہے سیکنڈ کوسٹن آپ کا ہے کہ آپ نے ایچ کی ایمل کوڈ لکھنا ہے جس میں ایچ ٹو ایس او فور کا یہ فارمولا نظر آئے اے کی پاور این نظر آئے ایکس کی پاور 3 وائی کی پاور 2 نظر آئے وہ کہتا ہے یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کا بولڈ ہونا چاہیے سینٹر الائن ہونا چاہیے اور بلو کلر میں یعنی اس میں آپ نے پیراغراف کا ٹائگ یوز کرنے ہیں سبسکرپٹ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ سبسکرپٹ یوز کرو گے جہاں پہ سپرسکرپٹ ہو رہا ہے وہاں پہ سپرسکرپٹ یوز کرو گے بولڈ بھی کرو گے سینٹر الائن بھی کرو گے اور کلر بھی کیا ہونا چاہیے بلو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر والا جو ہے اس میں کون کون سے پیراغراف کے یوز ہوں گے فونٹ کا ٹائگ یوز کرو گے اس میں سٹائل کلر فونٹ ویس وغیرہ وہ یوز کرو گے اس کے علاوہ آپ سپین کا ٹائگ بھی یوز کر سکتے ہو اور ہیریزنٹر لائن کا بھی لازمی یوز ہوگا اور پیراغراف کے ٹائگز یوز ہوں گے ہیڈنگ کا بھی ٹائگز یوز ہوگا لسٹ کیا ہوتے ہیں اس کی تھوڑی سی آپ کو میں ڈسکریپشن بتا دیتی ہوں لسٹ کیا ہوتی ہیں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو لسٹ میں کیا کرتی ہیں جو سیٹ اوف ریلیٹڈ آئیٹم ہوتے ہیں آپ اکثر ان کے گروپنگ کر لیتے ہو یا آپ مطلب جیسے پوائنٹس بنانے ہیں پوائنٹس کی فارم میں بنا دیتے ہو کچھ لوگ مختلف شیپس بنا دیتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہو ایک آنا اوڈرڈ لسٹ ہے اور ایک کیا ہے آنا اوڈرڈ لسٹ ہے اور دوسری آنا اوڈرڈ لسٹ ہے جیسے آنا اوڈرڈ لسٹ کیا ہوتی ہے جیسے آئیٹم 1 آئیٹم 2 آئیٹم 3 آئیٹم 4 جو ہے یہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نیچے سرکل ساتھ میں نظر آ رہے ہیں اور وہ فل ہوئے سرکل ہیں جبکہ آنا اوڈرڈ لسٹ ہے جس میں نمبرنگ ہوتی ہے اب آنا اوڈرڈ لسٹ کی بقیدہ جو دیفنیشن دیکھی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے آپ یہ اوڈرڈ لسٹ میں یعنی اس طرح سے پوائنٹس بغیرہ بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو اور آرڈرڈ لسٹ میں جو ہے آپ ایک دو تین بھی یوز کر سکتے ہو اور اے بی سی بھی یوز کر سکتے ہو اور رومن 123 بھی یوز کیا جا سکتا ہے جو مین ٹیگ اس میں استعمال ہوتے ہیں آرڈرڈ لسٹ کے لیے او ایل کا ٹیگ یوز ہوتا ہے ایک ٹیگ ہے لسٹ آئیٹم کا اس کے علاوہ تیسری ٹائپ کی ایک اور لسٹ بھی ہوتی ہے جس کو ہم دیفنیشن لسٹ یا ڈسکریپشن لسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کے لیے ڈسکریپشن لسٹ ڈی ٹی اینڈ ڈی 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 ٹی سے مراد ڈسکریپشن ٹائٹل ہے ٹمگ ہے اور ڈی ڈی سے مراد ڈسکریپشن ہے اس کی ٹھیک ہے جیسے آپ ڈفنیشن ایک لکھتے ہو میں لکھتی ہوں ڈی فنیشن ڈی ٹری ای tul کی تو اوپر ڈی ٹی ای ڈی اس میں لکھوں گی اور نیچے کیا لکھوں گی اس کی ڈی ٹی ای ڈی ڈی platforms جو اوپر ڈی candy ڈی ایل ہوگی وہ اس کی وہ ڈسکریپشن جس کی لکھنی ہے وہ ٹرم ہے اور نیچے ڈی فنی sund ہے اس کی ٹھیک ہے تو اب اس میں بھی دے سکتے ہو order list HTML میں لکھا ہوا ہے order HTML list میں یہ کیا ہے یہ اس کا term ہے اور نیچے اس کی definition لکھی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی list بنا سکتے ہو HTML میں آپ یہ جو numbering بناتے ہو points بناتے ہو اور یہ جو related items کو اکٹھا کر کے group کی form میں لکھتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں list کہتے ہیں کتنے طرح کی list ہوتی ہیں تین طرح کی list ہوتی ہیں تین طرح کی list ہوتی ہیں unordered list order list اور definition list ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں unordered list کی طرف unordered list کس form میں ہوتی ہیں کس شکل میں ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو unordered list ہوتی ہیں جس میں آپ بناتے تو list ہی ہو لیکن result اس کا کیا آتا ہے کس form میں آتا ہے وہ آپ یا disk کی form میں آتا ہے یا وہ circle کی form میں آتا ہے یا square میں یعنی جو list بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ shape جو ہیں وہ یا square ہو سکتی ہے circle ہو سکتی ہے اس کے علاوہ none ہو سکتی ہے اس کو ہم one by one ان کی code بھی دیکھتے ہیں اور ان کو run بھی کر کے دیکھتے ہیں examples کو try it yourself میں جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو html کا code ہے html ہے then body portion ہے body portion کے بعد ہے body portion کے بعد ہے ہم نے ایک heading دی ہے unordered list کی پھر ul کا tag ul سے مراجیہ ہے اب list جب بھی آپ بناتے ہو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پہلے بتاتے ہو list کی type اور پھر بتاتے ہو کہ list میں کون کون سے item شامل ہوں گے item شامل کون سے ہو رہے ہیں coffee tea and milk جبکہ list کی type کیا ہے ordered list ہے unordered list ہے یا definition list ہے ابھی ہم نے use کیا unordered list اس کے لئے tag کون سا use ہوتا ہے ul کا tag use ہوتا ہے اس کی closing بھی ہوتی ہے اس لئے اور جتنے بھی list item آئیں گے جن item کو آپ نے list کرنا ہے اس کے لئے وہ سارے list item درمیان میں آئیں گے unordered سب سے آخر میں close ہوگا ٹھیک ہے میں نے list بنائی اس میں coffee tea milk کو میں نے یہ ساری پینے والی چیزیں ہیں میں نے drinking مطلب item کی ایک list بنائی تو اس کے لئے میں کیا کروں گی ul یعنی unordered list پھر پہلا list item کیا ہے coffee ہے تو li کا tag use ہوگا list item کو define کرنے کے لئے اگر coffee ہے تو پہلا item ہے li use کروگے t ہے دوسرا item li use کروگے جتنے item آتے جائیں گے اتنے ہی li کے tag use کرتے رہوگے coffee تک آپ کا ایک list item complete ہوا اس کو close کروگے پھر اس کے بعد تی دوسرا list item ہے پھر اس کو close کروگے tag اور پھر milk ہے اس کو close کروگے milk کے بعد میں چاہتی ہوں کہ milk کے بعد کچھ اور بھی لکھا ہوا آئے تو اس کے لئے میں کیا کروں گی اس کے لئے میں ایک اور item add کر دیتی ہوں کیا کروں گی ul closing کے درمیان ہی کروں گی enter کر کے lii کا tag use کروں گی list item lii کے tag کے بعد lii کا tag use کروں گی اور lii کے بعد میں milk کے علاوہ میں ڈالتی ہوں cold drink cold drink ڈالتی ہوں اور list item کو close بھی کروں گی list item کے لازمی closing آپ کو پتہ ہے ہر tag closing بھی موجود ہوتا ہے تو آپ نے close کر کے lii کو lii اور یہ lii کی closing ہو گئی کلوزنگ کے لیے back slash use کر ہو گئی اس کو میں دوبارہ رن کرتی ہوں تو نیچے cold ring کا tag بھی add ہو گیا ٹھیک ہے cold ring پوائنٹ ایڈ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی list item دینا چاہ رہی ہوں تو وہ بھی دے سکتی ہوں اسی طرح جتنے list item بڑھاتی جاؤں گی میں ڈالتی ہوں میں ڈالتی ہوں لیمو پانی ہیں یہ تو example ہم نے دیکھ لی اب list کی type میں یہاں پہ یعنی unordered list تو ہے ہی ہے لیکن ایزہ shape پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا use کر رہے تھے ایک disk use ہو رہا تھا یعنی آپ کا circle ہے و by default آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے list type change کرنی ہے تو list type کس طرح سے لکھیں گے style کا tag use کریں is equal to کر double comma list style اور type وہ کر دیں گے اس کے بعد اور type list کر دیں گے ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا type کا طریقہ بھی ہوتا ہے style کا attribute use نہ کرو بلکہ اس کے جگہ کیا use کرو type type is equal to اور double comma میں لکھ دو disk disk یا circle یا square یا اس کے لابہ none بھی کر سکتے ہو disk کروگے تو وہ آپ پاس disk آ جائے گا اس کے لابہ اگر for example آپ disk کی بجائے کیا کرتے ہو circle کرتے ہو circle لکھتے ہو تو یہ اس طرح کرتے ہو square کرتے ہو تو یہ simple square آ جائے گا square یہ دیکھو coffee milk کے ساتھ shape change ہو رہی ہے اور اگر square کروگے اس کے علاوہ none کروگے تو none میں دیکھو کیا آئے گا none میں صرف list بن جائے گی اس کے ساتھ کوئی shape نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی ہماری unordered list unordered list میں ہم نے چیزیں دیکھیں unordered tag ul tag unordered list اس کے بعد unordered list میں اس type پڑھی اس property type ہے type میں کھا لکھ سکتے ہو کون سی possible value آ سکتی ہے disk circle square none اس کے لابعہ start کھا tag اس میں use نہیں ہوتا بلکہ property ہے type کی جس میں آپ list کے ساتھ شیپ ساری ہوتی ہیں وہ change کر سکتے ہو list کے ساتھ shape اس کی change کر سکتے ہو horizontal list ٹھیک ہے اس کے بعد next پہ ہم چلتے ہیں اور unordered list ہو گئی آپ دیکھتے ہیں ordered list کو ordered list کون سی ہوتی ہے order list ہوتی ہے جس میں list میں آپ کے پاس ساتھ number لکھے ہوتے ہیں 123 abc یا roman 123 small abc unordered list ہوتی ہے اور اس کے لئے tag کون سے use ہوتا ہے ol کا tag use ہوتا ہے list item دینے li hi use ہوتا ہے li دونوں میں ul آپ نے ordered list دینی ہے یا unordered list دینی ہے اب اس example کو ایک دفعہ run کر دیکھ لو دیکھو پہلے اس use ہو رہا تھا آپ کا circle سا آرہا تھا یا field circle آرہا تھا یا square آرہا تھا اب 123 آرہا ہے تو by default 123 show کرتا ہے آپ value change کرنا abc آئے گی چھوٹا abc آئے گی type میں i لکھو گے رومان capital آئے گا اور type میں small i لکھو گے رومان small آئے گا ہمیں one سے نمبر start کرتے ہیں example one by one دیکھ لیتے ہیں hvml ہے یہ کون سی list ہے order list اس کے لئے لئے heading tag use کی ہے اس type کیا use ہوتی ہے type attribute is equal to quotation mark اور درمیان میں one ہم نے list کون سی دینی ہے one دینی ہے one کی بجائے میں capital a کرتی ہوں تو capital a کو run کر کے دیکھو یہ آگیا میں capital a دیتی ہوں capital a دیتی ہوں اس کے بعد اس کو run کرتی ہوں پتہ نہیں run کیوں ہے next example کے طرف چلتے ہیں وہاں اس نے type change کی ہو گی capital case letter small a کرتے ہیں یہ شاید اس نے کچھ setting کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا آپ کی ہو گئی آرڈڈ لیسٹ آرڈڈ لیسٹ کی ایک اگزمپل میں نے یہاں پہ بھی کی ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھو یہ آرڈڈ لیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے رن کیا رن کیا تو یہ آپ کی آرڈڈ لیسٹ آن آرڈڈ لیسٹ اور دیفنیشن لیسٹ کس فارم میں آگئی یعنی یہ لیسٹ ہیں جو ایچ ٹی ایم ایل میں ٹائپس ہوتی ہیں میں نے اس کو گروپ کی شکل میں لکھ دیا ہے اب ایک ہی جگہ میں کیپٹل اے بھی یوز کر سکتی ہوں کیپٹل اے یوز کرو اس کو رن کرو سیو ہوگا سیو ہوگا یہ دکھو کیپٹل اے ہوگیا اب رن کریں گے اب کریں گے ہم یہ دیکھو ٹرومن میں آگیا اس کے علاوہ اس کی ایک پرپٹی ہوتی ہے سٹارٹ کی آپ لیسٹ چاہتے ہو درمیان میں کوئی سٹارٹ ہو اب لیسٹ کو کسی درمیان میں سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو تو سٹارٹ کی ویلیو آپ چینج کر دو گے جیسے میں فور سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو پرپٹی کونسی ہے سٹارٹ سٹارٹ ایز ایکول ٹو سٹارٹ ایز ایکول ٹو میں فور سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو رومن میں کیا لکھ دوں گی فور لکھ دوں گی رومن میں فور کیسے آتا ہے آئی اینڈ وی اور یہ اس کو رن کرو ٹھیک ہے یہ اس کی لیسٹ ہو گئی سٹارٹ کی اس کی ہوتی ہے اور دوسرا اس کی ویلگیو بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا آرڈر لیسٹ اور آرڈر لیسٹ اس کی ایک دو آپ کو نیکس لیکچر میں بتاتی ہوں